اٹھو جاگو اور لچ کی پرابتی تک مت رکھو سوامی بیویکہ نم دوارہ کہی گئی ہے پنگتی اٹھو جاگو اور لچ کی پرابتی تک مت رکھو ان لوگوں کے لئے پرنادائق ہے جو اپنے جیون کے کچھ لچوں کو پرات کرنا چاہتے ہیں مہتپون بات یا نہیں ہے کہ ہر بچے کو پڑھایا جانا چاہیے بلکہ ہر بچے کو سیکھنے کی اچھا دی جائے جان لوبوک نے کہا کہ بچوں کو کسی بیسے کا انیوار رکھ سے ادھن کرنے کے بجائے ان کے سیکھنے کے انبھا پر دھیان کندت کرنا چاہیے کہ بچوں کو کیا اور کیسے پڑھایا جائے جو آپ نہیں کر سکتے اسے آپ جو کر سکتے ہیں اس میں ہستچیپ نہ کرنے دے جان وڈر نے اس سکیج کے مادہم سے سندیش دیا کہ آپ اپنے جیون بہت سے ایسے لوگوں سے ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کافی اچھے نہیں ہیں جبکہ آپ کچھ چیزوں کے بیسے سے نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے پاس اپنے طاقت اور چھمتائے ہوں گی اور ساتھ ہی ایسے چھیتر بھی ہوں گے جہاں آپ چمک سکتے ہیں دوسروں کو اپنے دیماغ بنا آنے دے اور لچ پر نجر رکھیں اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے نہ بھوت کال کے بارے میں سوچو اور نہ ہی بھوش کی چینتہ کرو اپنے دیماغ کو صرف برطمان میں لگاؤ گاؤتم بودھ کی یائی سپیچ ان لوگوں کو جیون صحیح سے سمجھنے کا پریاس کرتی ہے جو پیچھے اور آگے مطلب جو گیت گیا اور آنے والا اس پی چینتہ کرتے ہیں برطمان کو چھوڑ کر ان کی یائی سپیچ برطمان میں جین کے لیے پریریت کرتی ہے جب تک کسی کام کو کیا نہیں جاتا تب تک وہ اشمبھو لگتی ہے نیلسل منڈیلا کی یائی سپیچ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کوئی کام اشمبھو لگتا ہے یا پھر وہ سوتے ہیں کہ ان سے نہیں ہو پائے گا ہماری سب سے بڑی کمجوری ہار مال لینا ہے شفل ہونے کا سب سے نشید طریقہ ہے ہمیشہ ایک اور بار پریاس کرنا فارموش ایڈیشن کی یائی سپیچ ہمیں ہر سمیں آگے بڑھنے کے لیے پریریت کرتی ہے کسی بھی کام میں ہر نہیں ماننے اور ایک بار اور پریریاس کرنے کے لیے اتحاہید کرتی ہے مہان کارے کو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اسے پسند کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسٹیو جابز کی یائی سپیچ آپ کو اپنے پسندتہ کرنے کے لیے پریریت کرتی ہے اسے یا پرینام ملتی ہے کہ آپ جس کام کو پسند کر رہے ہیں اسی کو کریں سچھا کا استعمق پرنام شہن سلتا ہے ہیلن کیلر کی یائی سپیچ پرینام دیتی ہے کہ شہن سل ونکڑ ہی آپ سچھا کی فیلڈ میں اچھا کر سکتے ہیں چھوٹا لچ اپراد ہے مہان لچے ہونا چاہیے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی یائی سپیچ آپ کو جیون میں کچھ بڑا لچے حاصل کرنے کے لیے پریریت کرتی ہے انتجار کرنے والے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی یائی سپیچ کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کا انتجار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے سمجھ سے پورا کرنا چاہیے جو کوئی بھی اپنے جیون میں ایک بچے کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے وہاں میرے لیے ایک نائک ہے فریڈ روجرز کی یائی سپیچ ان کے لیے جن سے آپ اپنے جیون بھر کچھ نہ کچھ سکھتے ہیں جو ہم خوشی سے سکھتے ہیں اسے ہم کبھی نہیں بھولتے ہیں آلفریڈ مرسیر کی یائی سپیچ سے ہم یا سکھتے ہیں کہ ہم چاہے کچھ بھی سکھیں اسے یاد رکھے تو ہمیں وہاں کارک خوشی سے کرنا چاہیے جیون صرف پیسہ نہیں ہے رتن ٹاٹا کیا اس پیچھ ہمیں جیون کی تلنا پیسوں سے نہ کرنے کا سلا دیتی ہے سنو سب کی کرو من کی لوگوں کو رائے دینے والے کی کمی نہیں ہوتی ہر جگہ ایسے لوگ مل ہی جاتے ہیں ایسے میں آپ کو سب کی سننا چاہیے لیکن کرنا اپنے من کی چاہیے گلتی کرنا انسان کی فطرت ہوتی ہے آپ گلتی کر کے خود کو مت پوشنا کوئی بھی انسان جب کچھ کرتا ہے تو اس سے گلتی ہو جاتی ہے اور اس سے لے کر پرسان ہوتا ہے لیکن اسے اپنے گلتی سے پرسان ہونے کی بجائے سیکھ کر آگے بڑھنے پر دھیان دینا چاہیے ترکی صرف چاہنے سے نہیں صحیح نیڑنے اور لگتار محنت کرنے سے ملتی ہے کوئی بھی بیکتی اپنے جیون میں سپل ہونا چاہتا ہے تو اسے لگتار محنت کرنی چاہیے اور صحیح نیڑنے دینا چاہیے اس دھرتی پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے مشکل ہے تو بس یا ماننا کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کسی بھی انسان کے لئے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا ہے بس سے یہ سمجھ آ جائے کہ ہر کام آشان آپ کو ہر دن چوبیس گھنٹے ملتے ہیں اتنا ہی سمجھ شبی کو ملتا ہے کوئی بھی بیکتی سمجھ کو لے کر پرسان ہوتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ شبی کو چوبیس گھنٹے ہی ملتے ہیں اگر آپ سچ ہونے کا ڈھونگ کریں گے آج نہیں تو کل بہت نیچے گر جاؤ گے اس سمجھ سے یہ سکھ ملتی ہے کہ انسان کو اماندار ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی فورستی میں ہو کیسے جلائے رکھے اپنے اندر کی چنگاری کو چیترن بھگت کیا اس سمجھ لوگوں کو لگتار سفر بنانے کے لئے کیسے پریج رہے کے بارے میں اتصاہیت کرتے ہیں